میری طرف سے توکیٹ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سہر پر جس نے چند دنوں تک ازاد ملک ہونے کا اعلان کیا مگر پھر برطانیہ نے اسے اپنی فوج کے ذریعے فتح کر لیا اور مجبوراً اس علاقے کو غلام ملک بننا پڑا جہاں صرف ایک ہسپٹل اور ایک لیبریری موجود ہے جہاں آدم خوار قوائل بھی موجود تھے جہاں انسانوں سے زائد بکریاں موجود ہیں جو لکجری ریزورٹس میں گھونتی نظر آتی ہیں یہاں صرف چودہ سے سولہ ہزار کے قریب افراد آباد ہیں جہاں سرکاری خانہ کبوتر کا گوشت مٹر اور چاول ہیں اسے سنیک آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے جہاں دوستو آج ہم آپ کو معمول کے مطابق لے جا رہی ہیں دنیا کے ایک ایسے ملکی سیر پر جس کا نام آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آج ہماری منزل اینگ ویلا ہے ہم اینگ ویلا کے بارے میں بتائیں گے وہ باتیں جو آج سے پہلے آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے آپ نے ویڈیو کے آخر میں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ نے آج سے پہلے اس ملک کا نام سنا تھا دوستو اینگ ویلا مشرقی کریبین میں برطانوی سمندر پار اوورسیز علاقہ ہے جو ایک چھوٹے سے مرکزی جزیرے اور کئی غیر ملکی جزیر پر مشتمل ہے یہ لیزر اینڈ ٹائلز میں لیورڈ جزیر کے شمال میں واقعہ جزیر میں سے ایک ہے جو پورٹو ریکو اور ورجن آئی لینڈ کی مشرق میں اور سینڈ مارٹن کے شمال میں واقعہ ہیں اس علاقے کا دارالکومت اور سب سے بڑا شہر ایک وادی ہے یہ خطہ اپنے شاندار ساحلوں پانیوں اور قدرتی محول کے لیے دنیا بھر میں شورت رکھتا ہے یہ جزیرہ نمہ علاقہ ماجان چٹانو اور چونے کے پتھروں سے بنا ہوا ہے یہاں سب سے اوچھے مقام کوکس ہیلز ہیں جو کہ دو سو دس فٹ کی بلندی پر واقعہ ہیں یہاں آباد قبائل کا تعلق افریقی نسل سے جوڑا جاتا ہے جو کہ زیادہ رسائیت کو مانے والے ہیں یہاں تیتی ساحل مجود ہیں جو اپنی خوبصورت سپیاد نرم ریت اور نیلے پانیوں کے لیے مشہور ہیں اس کتے کی تاریخ اور ثقافت اروکس سے جوڑی جاتی ہے جو کہ پینسی سو سال پہلے یہاں جنوبی امریکہ سے آئے تھے دوستہ اس کتے کو پہلی بار سولہ سو پچاس میں سینڈ کیٹس اور نیویس کے انگریز بادکاروں نے آباد کیا جس کے بعد یہ ایک برطانوی علاقہ بن گیا فروری انسو انتر میں اینگویلہ نے برطانیہ سے تمام تعلقات ختم کرنی اور ایک ازاد ملک بننے کے حق میں بوڑ دیا تو مارچ کے مہینے میں برطانیہ نے یہاں پر اپنی فوجیں اتاریں اور فوجی طاقت کے ذریعے اس ملک کو غلام بننے پر مجبور کر دیا آخر کار تیس مارچ کے دن یہاں جنگ بندی ہوئی اور یہ ملک برطانیہ کا حصہ بن گیا جس کے بعد برطانیہ نے اپنی فوج باپس بلائی اور اس کتے کا اپنا آئین تشکیل دیا اور انتظامیاں منتخیب کی جس کے ساتھ یہ سینٹ کٹس و نیویس کا حصہ بن گیا انیس سو اسی میں اس کتے نے سینٹ کٹس و نیویس سے علادگی اکتیار کی اور انیس سو بیاسی میں اپنا ایک علاق آئین تشکیل دیا دوستو انگویلہ دنیا کا واحد غیر آزاد ملک ہے جس کے جنڈے میں بقاعدہ طور پر ڈالفینس کو بنایا گیا ہے دوستو کسی زمانے میں اس ملک کو سینٹ ایک آئیلینڈ بھی کہا جاتا تھا یعنی کہ سامپ جزیرے کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی وجہ جہاں پائے جانے والے سامپ نہیں بلکہ جزیرے کی لمبی شکل تھی انگویلہ اسپانوی لفظ انگویلہ سے نکلا ہے دوستو بہت سی مشہور شخصیات نے اس جزیرے پر اپنے محل اور ویلہ بنا رکھی ہیں جن میں چیک نورس کی اویلی اور ڈینزل ویشنگٹن کا ویلہ شامل ہیں دوستو اس ملک میں انسانوں سے زیادہ بکریاں موجود ہیں جو کہ آپ کو لگیری ریزورٹس میں بھی گھومتی پھرتی نظر آئیں گی یہاں صرف چودہ ہزار آٹھ سو سے زائد افراد آباد ہیں جن کی تعداد مکلی ویب سائٹ پر پندرہ سے سولہ ہزار بتائی گئی ہے ان سے زیادہ بکریاں یہاں سٹکوں پر گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں دائیونگ کرنا مشکل ہے دوستو اس پورے ملک میں صرف بیس ہوتل موجود ہیں یہاں سال کے بلکل باہر کچھ مردان چٹانے بھی موجود ہیں جو اسے سکوبا ڈائیونگ کے لیے بہترین مقام بناتی ہیں اس ملک کے پاس اپنی کوئی مسلح فوج موجود نہیں بلکہ اس کے دفاع کی ذمہ داری برطانیہ کے پاس ہے یہاں صرف چھوٹی سی سمدری پولیس موجود ہے جو کہ 32 احلقار پر مشتمل ہے اس ملک کی سرکاری کرنسی مشر کی کریبین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی 644 رپوں کے برابر ہے جبکہ امریکی ڈالر بھی یہاں بڑے بیمانے پر استعمال ہوتا ہے یہاں 18 سال کی عمر میں شراب پینہ اور خریجنا قانونی قرار دیا گیا ہے کوئی بھی بالک شخص یہاں شراب کی خریج دفروک کر سکتا ہے اینگ ویلا کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر شمار کیا جاتا ہے جس کی وجہ یہاں جرائم کی شراب بہت کم ہونا ہے یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے یہاں صرف ایک ہسپیٹل مجود ہے تاہم بہت سے پرائیویٹ ڈاکٹر یہاں چھوٹے چھوٹے سینٹر بنائے ہوئے ہیں یہاں زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ زیرے کاشت ہے یہاں اہم معاشی سرگرمیاں سیاحت اور مالیتی خدمات کے گرد گھومتی ہیں ان سو اسی کے بعد سے یہاں آف شور بینکنگ میں بھی کافی اضافہ دیکھا گیا یہ ملک بلیک پول کے سائز سے صرف تین گناہ بڑا ہے یہاں رہنے والے افراد کو انگلین کہا جاتا ہے یہاں سرکاری زبان انگریزی ہے اسے جزیرے کو کرسٹفر کلمبس نے چودہ سو ترانوے میں پہلی بات دریافت کیا دوستی یہاں آدم خور قبائل اور گوشت خور قبائل بھی عباد تھے جنہوں نے اس جزیرے کو پور امن ارواق قبیلے سے چھینا اور یہاں پر عباد ہوئے یہاں لوگ اوستن اکیاسی سال تک زندہ رہتے ہیں اور زندگی کی اکیاسی بہاریں دیکھتے ہیں یہاں تمباکور سبزیاں اگائی جاتی ہیں یہاں لوگ مویشی پالتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا گدر بسر کرتے ہیں اس ملک کی اہم برامداد میں لوسٹر مچھلیاں نمک مویشی رامو اور گنکریٹ کے بلوک شامل ہیں یہاں مجود بشندوں کا تعلق اکثریت میں سیاہ فام افریقیوں سے ہے جن کے اباؤ اجداد غلامی کی زندگی گزارہ کرتے تھے دیگر گروہوں میں تین شریعہ چوہتر فیصد گورے چاہے شریعہ پینسٹ فیصد مخلوق نسل کے لوگ شامل ہیں دو در ایک کی مردن شماری کے مطابق عیسائیت اینگ ویلا کا سب سے بڑا مذہب ہے جن میں سے انتیس فیصد افراد انگلیزم پر عمل پیرا ہیں تیس فیصد افراد میتھوڈسٹ اور دیگر گردھاگروں کے مانے والے ہیں یہاں چھ سرکاری ایک لیبریری موجود ہے یہاں انگلین کھانے مقامی کریبین افریقی ہسپانوی فرانسیسی اور انگریزی کھانوں کا مرقب ہے یہاں سمندری غذا وافر مقدار میں پائی جاتی ہے یہاں لوگ گائیں کے ساتھ ساتھ پولٹری سور کا گوشت بکری اور مٹرن کا استعمال بھی کرتی ہیں اس ملک کا قومی کھانا کبوتر کا گوشت مٹر اور چاول ہیں یہاں کیوبا کے ٹری فروگز سرک پاؤں والے کچھوے اور بہت سے منفرد جانور پائی جاتی ہیں جو آپ کو دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہاں پانچ اقسام کے چمکادر بھی پائی جاتی ہے جن میں پھل کھانے والے چمکادر بھی شامل ہے یہاں ٹرانسپورٹ کے اہم ذرائع ہوائی بحری اور زمینی ہیں یہاں سرکاری ائرپورٹ کلیٹن جے لوڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں سرکاری کھیل بورٹ ریسنگ ہے جس کا آغاز اٹھنا سو کی دہائی کے آخر اور بیچویں صدی کے ابتدائی دنوں میں ہوا اس ملک کا ٹوٹل ایریا اکانویں مربع کلومیٹر ہے یہاں ٹوٹل جی ڈی بی دوہزار چودہ میں تین سو گہرہ ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی یہاں پر ٹائم زون یو ڈی سی منس پور اور ڈرائیونگ سائل لیفٹ ہے یہاں اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے نمبر کے ساتھ پلس ون اور منس دو سو چونسل لگانا پڑے گا یہاں انٹرنیٹ ٹی لڈی اور ڈومین نیم ڈاٹ ای آئی ہے تو دوستو آئیتہ کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطفا دوست ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگیبان